چودری شبیر مولوی صاحب کو کافی مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے خلاف جا کر تھانے میں پرچہ درج کروائیں جب وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بہت غلط کیا ہے لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابراہیم کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا دوسری طرف ابراہیم اور آلیا بلکی اس بیگم کے ہوسٹل میں کافی اتمنان سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ابراہیم کو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چودری شبیر نے مولوی صاحب کے ساتھ ضرور کیا ہوگا اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اسی لئے ابراہیم کو مولوی صاحب کی فکر ہوگی اور وہ فون کرنے ابراہیم مولوی صاحب کا پتہ کرنے کے لیے گاؤں میں اپنے کسی دوست کو فون کر کے اس کا حال چال معلوم کریں گے جس سے ابراہیم کو نئی سریعت حال کا پتہ چل جائے گا دوسری طرف آلیا جب ابراہیم کو نہیں پائے گی تو وہ کافی پریشان ہو جائے گی اور عورتی پیٹتی سب کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ ابراہیم اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے لیکن بلکی اس اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے ابراہیم مجھے بتا کے گیا ہے تم تسلی رکھو وہ جلد ہی واپس آ جائے گا ابراہیم جیسے ہی گھر واپس آئے گا تو آلیا اسے لڑنے لگ جائے گی کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا ابراہیم اس نئی صورتحال کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آلیا اسے کیوں لڑ جھگڑ رہی ہے دراصل آلیا اب اسے محبت کرنے لگی ہے جس طرح احترام اور عزت اس نے ابراہیم سے پائی تھی چودری شبیر تو کبھی اس کو دے ہی نہیں سکتا تھا اسی وجہ سے اس کے دل میں ابراہیم کے لیے کافی گنجائش پیدا ہو چکی ہے لیکن ابراہیم ابھی تک ہے کہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نظر نہیں